بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شانسلی میرکتہ ہوں تمہاں لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ چار چھوٹیاں کرنے کے بعد جی آج کالج آن ہو گیا ہے تو ابھی میں کالج کی طرف جا رہا ہوں اتنی چھوٹیاں کرنے کے بعد کالج ابھی جاتے ہوئے حجیب فیل ہو رہا ہے تو سردی بھی صبح صبح کافی تھی تونت بہت زیادہ تھی ابھی سورج صاحب بھی نکلنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں ابھی کچھ ہی ٹائم تک توپ توپ ہو جائے گی ماشاءاللہ ہمارے قریبی جی رشتہ بہا رہا ہے تو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں باتخیں بھائی صاحب ابھی پانی میں نانے آگئی ہیں باتخیں نحالیں نحالیں بھائی فریش پانی ہے ٹیو ویل کا گرمہ گرم تو اس میں بھی مزے کر رہی ہے ٹیو ویل کا سسٹم ہے ساتھ میں تو ان لوگوں کی فسال ہے ساتھ میں تو یہاں سے ہی پانی پھر لگاتے ہیں نہری پانی بھی ویسے ہے ہمارے ایریا میں لیکن اکثر ٹیو ویل کا پانی لگتا ہے فسلوں کو بجلی پر کنکشن ہے ٹیو ویل کے چلے کا ادھر کمہ پنایا ہوا ہے تو کمہ میں موٹر ہے موٹر کے ذریعے پانی آرہا ہے زمین سے اور پھر اس طرف سبو کا میں کالج کیا تھا تو کالج سے ابھی واپس آیا ہوں پوک لگ گئی ہوئی ہے تو ابھی کھاتے ہیں جی پنجیری جو پہلے بنائی ہوئی ہے گھر میں برم کرنی پڑے گی تھنڈی ہو گئی ہوئی ہے رات کو چانک جی میرے گلے کو تھوڑا مسئلہ پنا تو پھر ساتھ میں نسلہ بھی ہو گیا ہوا ہے ابھی میری باز بھی تھوڑی چینچ آپ لوگوں کو لگ رہی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا پنجیری تو ہماری ہو گئی ہے گرم بھی کھاتے ہیں بکری کے بیبی جی بھائی کے ساتھ کھین رہے ہیں بھائی ابھی سکول سے آئے ہیں ساکب صاحب آن جی بھائی کیسا رہا آج کا دن اچھی پڑائی ہوئی ہے بہت زیادہ چلاک ہیں بکری کے بیبی جیسے ہی کوئی پاس آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں گوڈ جمپ ہماری سبزی ابھی تقریباً تیار ہوتی جا رہی ہے مولیاں کچھ بن چکی ہیں پہلے کچھ نکالی تھی ایک دو ایک دن تو ابھی آج پھر سے میں دیکھنے آیا ہوں کہ مولیاں بڑی ہوئی ہیں یا نہیں یہ تو بھائی بڑی ہو گئی ہے بسم اللہ جو جو بڑی مولیاں وہ نکال لیتے ہیں مولیاں اٹھالی ہیں تو ابھی ان کے پتے اٹھالتے ہیں اور بکریوں کو ڈال دیتے ہیں بکریوں شوق سے کھاتی ہیں یہ والے پودے ہمارے پچھلے سال کے ہیں بنگن کے تو ان پر ابھی سے پھر بنگن لگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں ان کو سپریے کریں گے کافی پرانے پودے ہیں باقی ان کیاروں میں شلجم لگائے ہوئے ہیں شلجم ابھی تک نہیں تیار ہوئے ابھی تک چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بھی کچھ دنوں تک پاک جائیں گے ادھر پالک بھی بڑی ہو گئی ہے وہ آلو آلو کے پودے آلو تزمین میں ہی ہوں گے ابھی ان کے پودے اوپر نکل آئے ہوئے ہیں آلو اینڈ میں تیار ہوں گے باقی سبزی جب سب ختم ہو گئی ادھر کیارے دو لہسن کے اس کے اندر سے گاسپ گرہ نکالنا ہے لہسن کے کیاروں میں اسے اس کو گوڑی کریں گے لیں جی کھائیں بھئی آپ تو ابھی جی مولیوں کو تلائی کر کے رکھتے ہیں پانی کے ساتھ اچھی طرح صبح کو ان کے پراتھے بنائیں گے پراتھے میں ڈال کے پیس کر کل کا ہمارا جی وان ٹو فائی بائیک پنکچر ہو گیا ہوا ہے تو آج بھائی عطب اس کو پنکچر لگوانے چلیں تو پہلے اس میں تھوڑی ہوا بھار لیتے ہیں پمپ کے ساتھ آ کے شہر تک چلا جائے اسانی کے ساتھ اگر ہوا بڑا پنکچر تو ہوا ابھی نکل جائے گی اگر چھوٹا موٹا پنکچر ہوا پھر بھائی پہن جائیں گے سٹیٹی اسانی کے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں ابھی تک تو پری جا رہی ہے ہوا ٹائر میں بھار ہو رہی ہے پرہیں پرہیں ہوا رات کے لیے بنانا ہے ہم نے ساگ کھانے میں جس کے لیے تنیا کی ضرورت تھی تو ابھی میں تنیا لینے آیا ہوں اپنے خیز سے تنیا لے کر جانا ہے اور ساتھ میں لہسن کے پتے لے کر جاتے ہیں ابھی تک لہسن تیار تو نہیں ہوا تو اوپر سے سبز سبز اس کے پتے جو وہ ساگ میں ڈالے جاتے ہیں کٹائی کر کے خرش سبزتانی خرش سبزتانی خرش سبزتانی چوندین سبز سبز لہسن کے پتے بھی لے لیا ٹھیک ہے ساری برسیم اپنا چارہ کٹائی کار لیا ہے برسیم اس میں کامی ہے اور سرسوں بڑی بڑی ہے جس کی وجہ سے جالدی چارہ کٹائی کار لیا ہے سبھو چارہ نہیں کٹائی کار ہوتا صبح و شبنم بہت ہوتی ہے اس لئے شام کو ہی کٹائی کال لیتا ہوں روز مغریب کے نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے نماز عطا کرتے ہیں تو خیر آج کا بلاغ یہی تھا کہ اگر ویڈیو چلگی ہو لائک کال لیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ